بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے لے کر آہذر ہوئی ہوں انڈے آلو کا کورما انڈے آلو کا کورما اس طریقے سے آپ نے کبھی نہیں بنایا ہوگا یہ ریسپی بہت ہی زبردست تھے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے آلو کا کورما بنانے کے لئے ہم نے ایک برطن لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 4 ٹیبل سپون آئل آئل میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون زیرا زیرا ہم ہلکا سا براؤن ہونے دیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک درمیانی سائز کا کٹا ہوا پیاز پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پرائی کر لیں گے تو جناب پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ایک چائے کا چمچ اجرک لسن کا پیسٹ اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب ٹومیٹو پیسٹ فلیم کو ابھی ہم نے ہائی رکھا ہوا ہے ہائی فلیم پر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے چولے کی آنچ ہم نے سلو کر دی ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ پسی ہوئے لائل میٹس ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئے لائل میٹس اور ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے چولے کی آنچ ہم نے بلکل سلو سے تھوڑا سا زیادہ رکھا ہوا ہے دم والا نہیں رکھیں گے تھوڑا سا تیز رکھیں گے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں شان کورما مسالہ اس کے ہم ڈالیں گے دو چائے کے چمچ سپائیسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک چمچ چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے بھون لیں گے آنچ کو اب ہم نے میڈیم کر دینا ہے یہ دیکھیں اتنی آنچ ہم نے رکھنی ہے یہ دیکھیں میڈیم آنچ پر ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے بھونائی کریں گے اس کی تین سے چار منٹ تک تو جناب ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں تقریباً آدھا کپ دہیں شامل کریں گے پانی ابھی تک ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ہے دہیں ڈالنے کے بعد ہم نے ابھی چولے کی آنچ کم کر دی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اب آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو جناب پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ذرا سالن کے حال احوال معلوم کر لیتے ہیں یہ دیکھئے مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اس سٹیج پر اب ہم نے اس کا نمک میٹس چیک کر لینی ہے ہر جیس پرفیکٹ ہے ماشاللہ بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ آیا ہے اب اس سٹیج پر ہم نے اس میں بوائل کی ہوئے آلو ڈالنے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً دو بڑے سائز کے آلو لے لیے تھے آلو کو بوائل کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور تین عدد ہمارے پاس بوائل کی ہوئے انڈے ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آنچ ابھی ہم نے بلکل کم رکھی ہوئی ہے آہستہ سے ہم اس کو مکس کریں گے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی زبردستہ ہمارا یہ سالن بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور بنائیے گا انشاءاللہ تلا آپ کو بہت پسند آئے گی اب اس سٹیج پر ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کریں گے بس اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے کیونکہ آلو بھی ہمارے بوائل ہیں انڈے بھی بوائل ہیں اب آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ ہو چکے ہیں چلے کی آج اب بن کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا ہمارا سالن بن کر تیار ہے یہ دیکھیں ویورز یقینیان آپ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اب ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک بار ضرور انڈے آلو کا کورما بنا کر دیکھیں گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ریسیپی بھی اس کی بلکل سمپل سی ہے زیادہ کوئی محنت نہیں لگتی اس کو آپ نان کے ساتھ گھر میں بنی ہوئی چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پر اس میں آپ کو تھوڑا سا پانی اس میں شامل کرنا پڑے گا اس کی گریوی رکھنی پڑے گی تو لیجی بیورز ہمارا مزیدار سانڈیالو کا کورما ریڈی ہے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ آپ لوگوں نے اگر اب تک میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اگر آپ چنل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ آپ لوگ پلیز اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتایا کریں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا آپ لوگ میری چنل پر کوئی امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امپروومنٹ کر کے دکھاؤں تو انشاءاللہ تعالی پھر سے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ